نو ہزار سبت کے ان نو ہزار نے حضرت عالی کے حضرت عالی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدایا وہ ان سے کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جو جزا دائی بھی ہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے حضرت کے شروع میں نے بتایا کہ ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی تو آپ آری کے مسئلہ نے عرد عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کفالت پر لیا کسی نے عرد حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تو آپ نے ایک کو لیا اور ہم سے کہا کہ چونکہ حضرت کو آپ سے محبت بھی ہے آپ کی اشتگاری بھی ہے پھر بچپن سے آپ حضرت کے ساتھ ہیں آپ ان کے زیر کفالت زیر تربیت رہے ہیں تو عام پہ عام میں نکاہ بھی ہے آپ کو ایک کافی کی انگر کر تو دعایٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس خودہ محبت میں دینے کیلئے کچھ رہے ہیں اور نہ میرے پاس دینے کیلئے کچھ رہے ہیں زیادہ نکاہ کے در محبت یہ کرتا ہے اور جب محبت کے ساتھ آپ نکاہ کرتے ہیں تو گھر بھی ہونا چھنے آپ کے پاس تو میرے پاس نہ کوئی محبت دینے کیلئے کچھ رہے ہیں آنڈر میں پاس کوئی گھر پہا رہے ہیں جس کی بنیاد تک میں آپ آئیں گے اس صناب سے اپ کر رشکا بات دوں اور یاد رکھیں اس زمانے کے گھر میں بھی سے نہیں تھے جسا کہ آپ کے ہمارے گھر ہوتے ہیں کہ اس لندر گرائی ٹھوپ پڑھیں گے ٹھوپ پڑھیں گے گھر ٹھوپ پڑھیں گے اگر جانے کیا کیا ہے اس زمانے کے گھر میں آپ پیمائش دو مدنا تک آئیے کہ حضرت رائشن سنیفہ رضی اللہ عنہ فرمان لیے کہ میں کمرے میں میرے مجھنے میں ایک پردہ جدہ ہوا تھا اور اگر کوئی مہمان گھر کے ادھر آتا ایک کمرہ پچھو رسا تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کو پیراتے اور اس پردے کے اس طرف وہ مہمان پڑھ جاتے ہیں اور کا رات کے وقت یہ عالم ہوتا تھا کہ نبیہ علیہ وسلم کو پہچن پڑھے پڑھے ہو جاتے ہیں اور جب آپ سجدے کی طرف جاتے ہیں تو کبھی سجدے کی طرف جاتے ہیں اور مجھے یہ فرمی دیتے ہیں میں اپنے قوم کو سمیٹھیں اس کے بعد آپ سے درکھتے تھے اس سے اندازہ لگائیے کہ سرور دو جہاں یہ کائنات جن کے لئے بنی گئی ان کے گھر کیوں میں معایش کر رہی تھی اور آپ اگر اس دوشے کو دیکھیں تو آپ کو کون ساری کے لئے یہ خود قبل سبج میں آئے گی آگ یہ وہ ہجرہ ہے اس پہ نبیہ علیہ وسلم آرام فروا ہے یہ ہجرہ عین وہ ہجرہ ہے جو عائشہ صدیقہ علیہ وآلہ 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 یہ ہجرہ کے ساتھ جو عائشہ صدیقہ علیہ وآلہ 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 میں یہ ہوئے تھے اور یہ صحیح کے صحیح اللہ تعالی میں تھی اور کسی گھر کا مسجد کی طرف تھا اور کسی گھر کا رم مسجد میں جائے وقی کی طرف تھا یعنی کسی گھر کا رم مسجد کسی گھر کا رم مسجد میں جائے اور دل یعنی مسجد جو صحیح ذاتی انتفاق اللہ وآلہ وآلہ ان کے لئے عائشہ صدیقہ علیہ وآلہ وآلہ کے گھر کے پیشے جو حصہ ہے یہ ایک گھر کا بطاقہ میں یہ ایک گھر کا بطاقہ میں تو آم اگر یہ بار سمد لگے تو آم اس کی بارس رایان سمد لگے جس میں لئے مسجد اللہ وآلہ وآلہ کے بارے میں آتا آئیں کہ آپ سفر سے واقع ساتھیں پہلے اپنے ساتھیں اگزانی پہ کر جاتے پہ ہوتے کر جاتے اور سفر کی طرف جاتے تو آقیر پہ ان سے اپنی ملاقات بودی تھی وہ حلد فاتح و ترزادہ وآلہ 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 کی ذات تھی کہ آقیر پہ سفر سے زیادہ محبود جو نحروم تھی تو آقیر پہ ان سفر کی طرف تشریف میں جاتے ہیں تو مسجد اللہ وآلہ آج پہ مصر لکھویں میں نے بتایا کہ ایک اس زمانے کا پولا مدینہ منطقہ بھی سفر لیے آج پہ مصر لکھویں کے اندر وہ آج پہ آئیں اور اپنوں اپنے ایسی کتابیں آج پہ بیوکر صحابہ کے کتابیں رکھر علیہ وسلم پاکستانہ پہ آلہ وآلہ 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 آج پہ مصر لکھویں آج پہ مصر لکھویں کتابیں ان شامل آج پہ مصر لکھوٹ اس ف آپ کو تحقینا اس بے وآلہ کہ آ집 کے مصرحہ دفیں ہے تمام کی طفل کا صحف ہے بارے کے ذہن کریں کہ مصرحہ دفیں کی جو توسین ہے وہ توسین ہے بھی طرف یہ دائیں گرفت ہے اب دائیں گرفت ہے یہ کہ کملاہ کی طرف نہیں ہے کملاہ کی طرف نہیں ہے لگا کہ لتمان نے نی tracked اللہ تعالیٰ خدخورو YOU لچھتا کریں گئے تو آپ یہ surgند خرور car کہ آج جو مصرحہ دفیں ہے یہ وقی مسئل اکرمین لکنال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم یہ مسئل بلکی طرف یعنی یہاں تک مسئل اکرمین اور یعنیت اکرمین اللہ علیہ وسلم طالب باتی والمزارہ رضی اللہ علیہ وسلم بے احقیلی حدد علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم نا کریں نا دیر کیلئی امینیں اور اتنے شربار آئے تھے کہ سلام کیا اور ہارا حوال دوسر میں حادیث کی کتابوں میں کہ امو نے آپ سے وہ مان جس کے لئے آئے نہیں مکن نہ پایا اور جب جانے لگے تو آپ علیہ وسلم نے لے ہوگا اور فرمایا کہ فاطمہ السلام کے رشن کے لئے آئے ہو ولی اللہ علیہ وسلم تو امو نے سلام ہم میں لگایا کہ جی ہاں یہ رشتے کے لئے آیا فرمایا کہ مہر پہ دیرے کی نہیں کچھ نہیں فرمایا کہ کچھ نہیں کہا وہ جو زرہ ہمارے پاس تھی وہ زرہ تو ہیں کہا جی ہاں وہ زرہ ہیں کہا جاں وہ زرہ بیچ جاؤں وہ زرہ بیچ جاؤں اور جتنی رقم ہوگی وہ رقم آپ مہر پہ ادا کرنے کا اب یہ زرہ ہوتوں نے دی در پہ ایک زرہ تھی اور زرہ دینے کے بعد یہ بازار کی طرف کبانا ہوئے راستے میں رقم اسمال نے عفا رضی اللہ عنہ کی ملعبات ہوئی اور رقم اسمال نے رضی اللہ عنہ کی ملعبات ہوئی رضی اللہ عنہ کی ملعبات ہوئی کہاں جا رہے ہو کہاں زرہ بیچنے کے لئے جاؤں آخر کیوں بیچنے ہو کہاں اس لئے بیچ جاؤں کہ میں نے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اور یہ سال آپ نے سنایا اور مہم میں ڈھیلے کی کہ میرے پاس کچھ دیئے تو ہاں نے ان سے کہا اچھا یہ زرہ میں آپ سے خرید دوں یہ زرہ میں آپ سے خرید دوں اور کتنے دنوں کے لئے یہ زرہ میں نے آپ سے خرید دیں انہوں نے کہا آپ ہی خرید دیں آپ ہی لے دیں تو یہ زرہ انہوں نے پانچ سو دنوں کے لئے وہ ساتھانی رضی اللہ عنہ سے خرید دیں اور خرید دیں کہ ان سے فرمائیں گے پاس کچھ دیئے پانچ سو دنوں میں لئے کہ اب یہی زرہ میں آپ کو حدیہ کرتا ہوں یہی زرہ میں آپ کو حدیہ کرتا ہوں اسلام علیہ اللہ عنہ ایسے سے کہ اللہ نے ان کے مال کو قرور کیا اللہ نے ان کے مال کو قرور کیا اور خاص طور پر حرق بحرام کے جہان بلدنی کریم ایسے اللہ علیہ وسلم کے قرارے کی بات آئی وہاں کچھ کی بات آئی تو اللہ نے اس پانے اللہ علیہ وسلم کے پانے کو قرور کیا اور یہ اب ایمی بک لے کر اور زرہ واپس لے کر یہ آئی یہ میں ایک میلت تھا تاکہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے انہیں وغیر اس سے بھی یہ ربط دی تاکہ ان کے دل میں آئی کہ یہ زرہ کے برز ملے یہ ربط کریں اور حدیہ پر حسان کسی کو بھی کر سکتا ہے اور حدیہ یہ سکت نہیں ہے اور حدیہ لینا چاہیے حدیہ کا ایک کام نہیں بڑھنا چاہیے تو یہ آئی اور ربط کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آنس کی اور بائی کے لئے پاس میں نے کہا کہ اقزام ہو چکا ہوں اگر کا اقزام نہیں تھا تو کسی نے رسل اللہ علیہ وسلم سے ایک وقاہ تھا انہوں نے وہاں پر ان کی جگہ انہوں نے اپنی جگہ تک علیہ علیہ اللہ تعالیہ کہ یہ وقاہ میرا آپ کو حدیہ ہے آپ یہاں پر رہیں یہ وقاہ یہ وقاہ آپ پر حدیہ ہے اور اس وقت جو میں ہدیہ ایک کو ملا تو نبی اکری مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے اب تیاری کی شادی کی اب شادی کی کیا ہوئی تیاری کی اب شادی کی تیاری کی ایک طرح انگالوں لگائی ہے کہ بیٹی کو مصطف کیا جا رہا ہے اب کیا چیزیں دی جا رہی ہیں ابھی اس کی مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات بکی ہے نبی اکری مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اصلاحیب زادی اور جنہیں اس دنیا کے اندر آپ نے فرمایا کہ جندت کی اوپوں کی سردان ہیں آدموں نے جو چیزیں تھی اس کے اندر ایک نہاں تھا ایک گھڑا تھا اور اس کے اندر یہ جو گھڑا تھا یہ گھڑا اس کے اندر وہی نہیں تھی کیونکہ وہی موقع نہیں تھی اس زبانے میں بلکہ اس گھڑے کے اندر کجول کی چھال تھی اور اس کے ساتھ بہے تو آپ نے دو چکیاں کٹ ہوئی اور ایک مشیز مردوں پڑی کے گھڑے آپ نے اکھو دی زائے لیکن گھر کے ضروری آتے ہیں نحاں بھی ضرورت ہے گھڑا بھی ضرورت ہے مشیزہ بھی ضرورت ہوتی ہے مردی کے گھڑوں بھی ضرورت ہوتی ہے یہ گھر کے ملیانی چیزیں آپ نے اکھو دی اور اگر آپ آج کے معاشرے کے اندر ان جیموں کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو بمشکر میں نے معلوم کیا یقین سے چاہت اللہ ربی ملتے ہیں وہ مشکر یقین سے چاہت اللہ ربی ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری صاحب ذاگی کو کیے اور آج کو جہیز ایک لان پر چکائے ایک لان پر چکائے اور معاشرے کا سب سے ملتے ناصل آن بڑھ چکائے اور ایک چیزوں کو نے اپنے کیا کہ یہ جہیز آپ نے اپنے کو دیا یہ جہیز کی بکر مزرور اسامات بھی آپ نے اپنے لوگ ضرورت دیا آج کو بہتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں ہمیں بہت یا نہیں ہوں گی کب تک ہم میرے کو دکھا کے لئے حاضر نہیں ہوں گے آج کو ایسے معاشریں ایسے قرار ہیں کہ جیدانوں کے اپنے گھڑوں کی طرف سے فرمائش کے لئے پہلے فرمائش کے لئے گیرے دنیا میں لے گا آپ نے دیکھا ابھی دن شاہ دن پہلے ایک لڑکی میں خودکشی کی آئیشہ نام کی لڑکی میں خودکشی اور خودکشی سے پہلے اس لڑکی میں نے پہنا اس معاشرے کے لئے چھوڑا اس لڑکی نے کہا میرے خودکشی کی یہ بجارے ہوں یہی ہے کہ ساری دنیا ہماری کمبل ہیں لیکن جس لڑکے سے آبادہ پہلے اتنا ہوا ہے اس لڑکے کے عمالوں کی طرف سے فرمائشیں ہیں اس وقت تک ہم روحصتی نہیں ملنے کہ جب تک آپ ہماری یہ فرمائشیں پوری لڑک رہیں دوستان کے اندر بجارات کے اندر ہمارے اندر یہ واقعہ ہوا ہے پودے سوشل فیڈیا کے اندر یہ بات میری ہوئی ہے اور اس نے کہا یہ چیزیں ہم سے معنی رہتا ہی ہے میرے والد دنیم ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں دیتے کی ہمارے اندر برجائش نہیں ہیں اور یہ ایک چیزیں معنی کرتے ہیں اگر یہ دیکھیں تو پھر مرسلتی لکھیں نکاح اور چکا آئیں اور اگر یہ نہیں دیکھیں تو پھر مرسلتی نہیں لکھیں اللہ تعالیٰ اندازہ لکھائیئے کہ آشنا پر اس وقت کی طرح نہیں چکا ہے کی طرح نہیں چکا آئیں اور مانس میں سے جلانے ہیں کہ اس کے ادر گاڑیاں کی مبائش کیا کی ہیں میں خود ایک نکاح میں ایسے کیا کہ وہاں پر لڑکی کے والد نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ روح درد نہیں ہیں کہ کس ہمارے خاندہ پر لڑکی نیشانی پر کتنا آفرش ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ زیادہ زیادہ پانچ وقت آپ جو تریز میں جو چیزیں آپ دیتے ہیں نہیں وقع وقع نہیں ہماری طبیسہ کے ایک گاڑی ہوتی ہیں ایک گاڑی دیمار ہے اور پول ہے ہمارے جاملان کے یہ بات جو ہے وہ سب کو یہ دینی ہے یعنی جو لڑکی آپ آئیں لڑکی کا باپ دے گا لڑکی کا باپ دے گا یہ ایک سب کے لئے اگر وہ اپنے گھر میں کوئی لڑکی نہ کہا ہے اپنے بیٹے کے لئے تو اسے لے گا اور اگر کسی کو اپنی بیٹے پیدا آرے گا کہ وہ ان کو دے گا یعنی ہمارے یہ بات ہیں اس کے اندازہ تک آئیے پھر بارات ہوتی ہے معامل اس کے اندازہ تک لڑکی جس دن روستہ کی جاتی ہے والا اقتلاح پر آئے والی ملیوں سے اپنے کو جزاں بنایا جاتا ہے حالانکہ وہ میں یہ چاہیے کہ ایک آدمی بیس ستی سال اپنے لند جگر کو پاک کرائیں اور اپنے جگر کے ٹوپلے کو اپنے ہمارے کب کرائیں اور چلیئے کہ آپ اس سے ریوارٹ نہ کریں آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ نے مجھے اپنی بیٹی دے دیں ہمارے لئے یہ بہت ہے ہمارے لئے یہ بہت پچھے جائے آپ جیلوں کی فرمایش کریں اور جن چیموں کی جن درانوں کی بنیان جن چیموں پر بڑی ہیں وہ گانے کے بھی آباد دین ہوئے وہ گانے کے بھی آباد دین ہوئے اور وہ گانوں کے اندر خون ہی پڑھ بڑی ہے ان کی بیٹیوں میں ساتھ یہ ہوا ہے اور سامنے بیساریں ان کی بیٹیوں میں ساتھ یہ ہوا ہے اندرسائی قلتے لئے مسیح ابراہم اللہ بہت بڑے آئین گزر ہیں جنت الوہی میں کی قبر ہیں یہ جنہیں بڑے آئین گزر ہیں یہ علماء نے کہا تاقلین میں صحابہ کے باہ جس کا سب سے بڑا رقمہ ہے تو ایک جماعت مرانی ہے وہ صحیح کے دل صحیح رحمہ اللہ اتنے بڑے عامی کے ذائن کیونکہ یہ پیٹی تھی اور بڑی خوش شکل بڑی قابل اور ذائن کے اتنے بڑے عالد کی نیوی تو باستانی ہم نے بیٹے کے لئے پیغام دیا باستانی ہم نے بیٹے کے لئے پیغام دیا حضرت صحیح رحمہ اللہ نے خور نہیں کرتی حمل ہی لیتا باستانی ہم نے کسی میں کسی جائے باستانوں کی کوئی بات بری لگے ان لوگ تو کسی میں کسی بانے سے انتقامی کا پھائی اور پھر جیر پہ ڈال دیا جیر پہ ڈال دیا ان کو رہائی دی اور رہا ہونے کے بعد آیتوں کے پاس ایک شاہدین بڑھتا تھا جو بڑی خور سے آتا تھا اور کسی مسمونی سے آئے بڑھتا تھا بڑھتا تھا یہ کہ ہم نے شاہدین کے پاس گئے اور شاہدین کے پاس جانے کے پاس بھی لے لگے کہ میں نے آپ چھوڑی سی بارت کی پڑھتا کہ میں اپنی صاحب ذاتی آپ کو دے رہا چاہتا ہوں ان کی بیٹی کی شورت تھی کہ بھئی آپ نے حدیث میں مائے رہے اور اللہ نے صورت کیا تاکہ یہ شورت کی تھی تو شاہدین بڑھتا تھا سنی اپنے اصلاحات سے کہا کہ آپ صاحب کو بزارت نہیں کر رہے میں آپ سے سچ کر رہا ہوں میں اپنی بیٹی کا آپ سے لکھا کرتا ہوں میں ہم پڑھایا اور لکھا پڑھانے کے بعد شاہدین کے ذریعے تھا کہ اپنے شاہدین میں یہ تھیانی کروں گا نر بناؤں گا چیزیں تھیان کروں گا وہ نے اپنے مقمان میں نہیں تھا اب جب رات دینا ہوں تو حضرت اپنی بیٹی کا ہاتھ بھلتے لیا اور میرے کے بعد دروازے پہ آئیں سونے سپینے دروازہ کٹ پڑھایا شاہدین نے دروازہ کٹ پڑھا کہ میں اپنی امان آپ کو حوالے پہ آیا ہی اے اے ایران یہ کہاں ہو کمیں آپ کی امان آپ کو حوالے پہ آیا وہ اپنے بیری اسکر کے لیا کبھی اے اندین میں وہ واپس آئیں اپنے بڑے بڑے علماء اپنے بڑے بڑے بہتے ہیں وہ اپنے اپنے ایک اسے ہی نہیں ہے ایک اسے ہی متخیوں گھون ہوا جب میں ہمارے دیکھا کہ یہ ایدین ہوا ہے جو حضور آئی کی مستقعات ارشاد فرمایا چار جنو کی وجہ سے نکاح کرو یا چار جنو کی وجہ سے نکاح کی اگراتا ہے یا مال کی وجہ سے یا خصوطی کی وجہ سے یا حساب نسم کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے فرمایا اس سے اگر کوشنے کے لئے کہ جب بھی نکاح کی اگر آئی دیلتائی کو دیکھا نکاح کی اگر مال کو دیکھا رکھا ہے مان کو دیکھ کر جنہوں نے کچھیں کیے تو ان کے گھروں کے اندر سکول دیئے پریشانیاں آئیں اور این سے ان سے کہا رہے کہ اگر کسی بچی نے کوئی چیز بھیز نے اس کے والد نہیں تھی فریش نہیں دیا تو اسے باپوں باپوں میں تانی پڑھ رہے گئے تانی پڑھ رہے گئے توانے باپوں میں کیا رہے گئے تانی پڑھ رہے گئے یہ پورے معاشرے کے لیے ناثور بڑھ چکا ہے ہمیں چاہیئے کہ ہمیں دوستوں کو توڑے اور جب تک ہم پر اپنی بڑھائیں یہ رسمیں نہیں کھتے گی بہت میں اسے جانا یہ چھتا رہے گا اس لیے کہ ہمیں حکومی قبلن والے لوگوں تھے بہت میں سبیہ پہ یہ ہندوؤ تھے اور ہندوؤں کی رسمیں آدمی مدود ہیں ہمارے اندر لیکن ہمارے عقوبت کی عرب کی دو رسمات ہیں وہ مسلمان گراؤں میں وجود ہیں شادی و جن کی رسمیں آمد دیتے ہیں معاشرے کے اندر اس لیے یہ معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر تو جہادہ میرے آپ کو کس کے رخواستے ہیں کہ شادی کو اہسان بنایں شادی کو مشکل نہ بنایں جتنا مشکل نہ بنایں یہ معاشرے کے اندر ہماری برچیوں کے اوپرے پڑھتی جائیں گی اور معاشرے کے اندر پیالیائیں پڑھتی جائیں گی جتنا آسان راعت لیں گے معاشرہ پاک ساپتا لے گا دروں کے اندر پرشانی ہیں کہ نمبر کروں نے اندر پرشانیوں کے لئے کوئی اطلاع نہیں کرے گا کہ جی گھر آئے اس پر بانے آکھا ہے اندر کریں گھر کو دکھتے ہیں گھر کو دکھتے ہیں کیلو بانے آگے آپ کو سوال کیا کرتے ہیں کونہ ہیئی شبیلیں کو سوال کریں یہ سوال کو پڑھتا ہے اگر پڑھوں نے کے بعد پھر چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں پھر لڑکے آگے بانے اکڑ دیکھا جاتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد بات و بات میں پوچھتا جاتا ہے کیا کام ہے؟ کیا کام بار ہے؟ جب انہیں علم کتا ہے کہ یہاں سے آمیں کوئی خواست نہیں ملے گی تو ان کو فرم انکار کر دیا لیاتا ہے اور صرف اس بات کے انکار دیا لیاتا ہے کہ ان کے اس لڑکی کے باپ بھی اتنی گھنی آشتی ہے کہ وہ آپ کے گھر کو بس سکے آپ کے کموں کو بس سکے صرف اس میاں کو انکار دیا لیاتا ہے لیکن وہ چیز میں قابل ہوگی ہے وہ دینکاری میں ہوگی ہے وہ صورت میں ایک بڑائی میں آگئی ہے لیکن مان نہیں کرسکتے تو کسی میں کسی باہر سے ان کو اپنی بیر جاتا ہے اور ایک برماشر مصدر کی بڑائی جاتا ہے کبھی یہ کام ہے کبھی دوسرے آنکھیں اور یہ سکھ سے راتے دیرے ہو یہ لڑکی کے گرام مالوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے تو جلالہ دوپور سے مفصاد ہے لیکن زیادہ مفصاد لڑکی مالوں کی طرف سے اس کی آنکھ سکرات سے درخان سے کہ ایک چیزوں کو فتم کریں تو جب میں یہ بات کی اور یہ رفصتی ہو گئے تو رفصتی ہونے کے پاس آئے کہ وہ گرگور تھا تو ایک کہ حضورت مصدرہ رضی اللہ عنہ میں اپنے شورت حضورت عائی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کاش میں اپنے والد کے گھر کے پریئے ہونکیں جو جالا اچھا ہوتا اللہ میں یہ بات کی اور یہ بات پہتے ہیں حضورت سے پہنچ گئے ہاں سے اپنے نومان اور یہ ہر آئیشہ سے نہیں پہتا کہ اللہ عنہ نے پیشے کیوں کرتا یہ کون کرتا یہ اپنے ادافی پہتا ان تک بات پہنچیں جب ان تک بات پہنچیں تو وہ سریعی بات پہنیا کریں اس لئے اللہ عنہ نے اس لئے اپنے والد کے حاضر لے اور عرض کیا کہ میں اپنے والد کو جمعہ پر فرش کرتا ہوں اور قصد معی بھرکا یہ میرے کیے سب سے مہتر ہوتا ہے اس مال سے کہ جو میرے پاس باقی بھی کرتا ہے حضورت نے فرمایت صدق تا اپنے سج کا اور تو فرمایت یہ میرا گھر ہے آپ کے گھر کے ساتھ میں اپنے یہ گھر آپ کی نفتے لگر انسانی صحابی نے انداتا لگا یہ کہ صحابہ وضول ور اپنی جان اپنے مال ہر چیز کو قربان کرنے بارے تھے آج کے دور میں کیوں کہ قربان نہیں کرتا آج کے دور میں صفاتیں ہوتی ہیں لیکن قربانی کا جب وقت آتا ہے ناخر سے قربانی کا وقت آتا ہے تو مات اتنم ہو جاتے ہیں اور یہ صحابہ تھی ایک نہیں نہیں بھر حضورت کے آگے رکھتی ہیں یہ ساتھ کے ساتھ کے لگا آپ میں ہو گئی آج اللہ کے حاصل میں مجھتی کیا کرتا تو پھر تبیر عیم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ اس جب میں تشریف لائیں اور سن تیم ہجرین کے اندر حضرت قصد وضی اللہ تعانیٰ کی پیداعش ہوئی اسے یہ رہے اور سن چار ہجرین کے اندر حضرت قصد وضی اللہ تعانیٰ کی پیداعش ہوئی سن دو ہجرین کی ختم ہوا سن کی ہجری شروع ہوا اور سن کی ہجری کے لئے تب جو سب سے نیر خوابیاں ہیں وہ محمد کا خوابیاں ہیں یہ کافر خدوار چونکہ انہوں نے ایک مہت بڑا دشکہ دے چکا تھا سن در بڑے بڑے سردادات آلے گئے پھر سن در میریوں سے خدیر لیا گیا پھر اپنے محام پر جب یہ پیداعزام ہو کر گئے یہ بڑے بڑا بڑا دیتا تھے اور ہاں تک ہی لکشورتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائش کر دیا کہ ہم مطلعین کے گرمہ اور بیان پاک کے گرمہوں کا بدلہ لیں گے اور اس کے لئے کہ انہوں نے کیا پیداعی تھی کہ جو دیانتی آخلا مصبیان لے کر آیا تھا جو پچھا کر پکا بگرم میں آئے تھا اور کس کا سبب بزر بدل بڑا انہوں نے کہا اس دیانتی آخلا کی اندر جتنا بنافع ہوا ہے کہ کس جس کا منافع ہوا ہے وہ سب للا کر رہے ہو اب جب کی تیاری کی جائیں سب للا کر رہے کی تیاری کی جائیں تو علماء نے دیکھا اور مولدین نے دیکھا کہ یہ جو جا ہنگا تیا پیداعی کر اس کی اندر جو بجھل ہوئی تھی وہ پچاند سب للا دیناء پچاند سب للا دیناء، دیناء سونے کے سکھے کو بولتے ہیں یعنی پچاند سب للا سونے کے سکھے یہ بہتر اندر منافع گوتا ہے ایک سونے کا جو سکھیں دیناء ہوئے ہیں والے 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 والےηνی معاشقہ ہوتا ہے کے کتنے منافع گوتا پاکست میں اب نصبیاں تم سورا کی تو سلوانی، باروری سے پسکار ہیں خواہدار جائے مرکا میں سب سے بڑا سبنا یہ لیئے تھا باقی وہ نے اس لوگوں کے گھروں میں دیا کہ جب میں لوگ پائے گئے تھے یہ اکرامہ بن عبی جاہل ابو جاہل کے بیٹے اکرامہ سے ملا یہ بات موسیمان ہوئے تھے باقی عمیاء کے بیٹے سبان سے ملا یہ بات موسیمان ہوئے تھے وحید کے بیٹے مغیرہ سے بیا یہ بھی موسیمان ہوئے تھے ابو دب اس سنیا کے موسیمان ہوا یہ امسان کے پاس گیا اور ان سے کہا ہمیں موسیمان سے بطلہ لینا چاہئے اور ہمیں اپنے مبدولین کے خوب کو ایسا نہیں چوٹا چاہئے اور سب راضی ہوئے اور سب کے سب کے جن کے پر حصہ ڈالا اور ایک کمون بڑا نشکت نیار کیا جس زیسٹر کی تعداد جو کچھ چکت کی وہ تین ہزار تھی بدل میں یہ جو شریک ہونے کے لیے آج میں شروع پر تینا ساتھے تین سو واپس ہو چکے لیے ہزار نشکت کی اور ہمیں اپنے جن کے لیے اپنی دادا تو دیا ہمیں اپنین ہزار تھی اور اس میں ہم سب کا کنہوں نے عورتوں کا ایک دسٹر بھی دیا کیا عورتوں کا دسٹر یہ کوئی بادیوں کا دسٹر نہیں تھا یہ بڑے بڑے سزادات کی بیمیوں کا دسٹر تھا اور اس کو دیان کرنی تھی دن کی وجوہ یہ کنریتی تھی کہ یہ عورتیں ہمیں پیدا دے جن میں اشاعر یہ پڑھ پڑھ کر ہمیں جو ہے وہ موارک جذب کو اپا دیں گی ایک بڑے یہ کی تھی کہ اگر ہم مہتانے جن میں باپ نہیں لگیں تو کچھ یہ عورتیں بیٹھیں ہوں گی اور چکہ یہ اشاعر پڑھتی ہے اور یہ اگر ہمیں اس گزر کی عادت پر ہم نے دیکھ ریا تو انہوں نے تو اشاعر پڑھنے کا معنی بسوں تک مطانع جانا ہے تو عورت کے اندر عورتوں کے معنی کو بہت معیوب سکر جاتا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں آجائے اور یہ پڑھنے کی نہیں تھی کہ ہمارا جو زبنیوں میں نہ ہوں ان کی بڑھٹی جو ہے وہ بڑھ جائیں تو انہوں نے اس میں عورتوں کے دستے کو بھی رکھا اور اس لشنر کے اندر سات سو زیرہ دنوش تھی زیرہ دنوش کا مطلب موہنے کے جو موہنے کا زیرہ ہوا ہے سات سو موہنے سے تھے اور اس کے اندر دون سو بڑھ سوا تھے تین ہلا اوٹھ تھے تین ہلا اوٹھ پسکیت کے اوٹھوں پر سوا میں رکھا جاتا تھا اور پھر تین ہلا اوٹھ راستے میں لے اوٹھ کھانے کے لئے زبط کے لئے جاتے تھے یعنی کھانے کے لئے کھانے کے لئے یہ سارا سوا تھا لیکن اللہ اوٹھ تھے اور پانچ شکوان کو یہ رشتر دوارہ ہوا پھر درس میں ایک آدمی تھی کہتا اوٹھ باست عزیل اللہ تعالی و جمعیٰ کریم صلو اللہ علیہ وسلم پر چرچھا تھے یہ بدل کی یتیوں میں آئیم انہاں پر مسلمان پر جب سے ام فضل کا تعالی وسلمات ہوئے اور یوم انہاں کہ ام فضل کے بات دلطل تھی یہ میرے اور ام فضل کے علاوہ کسی کوئی لگتا تھا آپ کو عمیٰ یمین اللہ کے رسول ہیں اور اوٹھ باست عزیل اللہ تعالی و اللہ تعالی و مکم میں رہے اور آخرین تک بکم میں رہے تو اطفاق صلی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپن رنگ کیا اور اسے کچھ رکھت دی اور اس نے کہا کہ تیزی سے بنی اپنوں کو ایک طرف جاؤ اور جانے کے بعد دنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر دو اور منہ یہ بات بدلاؤ فی حاصل تین نیت میں ملے ابن اپنہ پہنچا چونہ نیت کا سفر کے اس پاس میں تین نیت کے عقل دے گیا پہنیے اللہ علیہ وسلم جا کے خبر دیں دے گیاں جاں پہنیے اللہ علیہ وسلم لے کسانا تو مکانیے اللہ علیہ وسلم اسے پہنے والا سلام آپ نے کہاں نے جاہی سے منہ گروہ اور اسے پہنیے اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صدقانات کے اپنے قبائل کے یہ تینوں قبائل اللہ علیہ السلام کی افادت پر معلوم ہوئے اب مشورہ کیا گیا کہ مشورہ اتنے کرنا ہے کہ ان لوگوں کا مطابلہ یہاں ریکر کیا جائے یا ودیدہ منو قرآ سے نگل کرنے کا مطابلہ کیا جائے اور حضور علیہ السلام نے ایک قاسب کو دیا کہ راستے میں لانگر رشکہ کو دیکھاؤ اور اللہ علیہ السلام کے کتنوں پر یہ قاسب نہیں گیا اور گرلی سے آیا اور اس نے آگا خبر لے کہ اتنی رضا کے قریم لوگیں صحابہ کو دیکھ کر روموں کو دیکھ کر اللہ علیہ السلام لگا رہا ہوں تو دبی کریم صلو اللہ علیہ السلام نے مشورہ کیا آدمی رائی تھی کہ بنینہ مرم مرہ کے اندر رہ کر قابلہ کیا گیا لیکن کچھ صحابہ کے حسن تھے کہ جنہوں نے قدر پر شکر قریم کی ان کی رائیت میں کچھ روجوان تھے کچھ بات ہوتے ان کی رائیت میں بات کر کر کمپا لیتی ہیں گا اور اس میں بہت بڑا نام حمزہ رضا اللہ تعالیٰ ان کا بھی آتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے مشورہ نہیں کریں گے تو میں اس کو مطلب مانا نہیں کہا ہوا اور نمی یہ کہنی رضا اللہ علیہ السلام کو اپنے سچھ سے بڑی محبت دی تو آپ باہر نکل کر مقابلہ کیا گیا یہ باہر نکل کر مقابلہ کیا گیا لیکن آپ کی تیری چاہت یہ نہیں تھی اور جب آپ باہر آئے تو آپ نے صرف بہنی اگرواہ دی تو اندر جو بڑی صحابہ تھے اگروں میں نوجوانوں کو کھا کے آپ دوں میں دیکھا لیں کہ حضور آلیٰ علیہ السلام کی ترجیحی رائی لیتی حضور نے آپ کو اسلام باہر نکل کر مقابلہ کیا ورنہ حضور کی رائی نہیں رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی تھی یہ جو چھوٹے گوڑوان تھے انہوں کے فیال آیا اور فیال آنے کے بعد باہر آئے پر حسنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مہت مجبور کیا علم اپنی رائے سے مشہر ہم نے جو آپ کی دینی رائے آپ بڑھ کریں ہم اس کے لحاظی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا کہ نبی جس وقت زیادہ پیل لیتا ہے اور نبی جس وقت تلوار پکڑ لیتا ہے تو نبی اس وقت تک کو نہیں اتانتا جب تک کو جن نہیں کرتا یہاں اب مشور ہو چکا ہے اب ہم نے باہر جاکر کی مزردہ یہ روح کا قابلہ کرنا ہے اور یہی فیصلہ ہوا اور یہ حضرات پر بنین احمق برہ سے پاک دیکھتے کے لیے دوالہ ہوئے اگر اس پر انشاءاللہ اس سے آگے دیانا ہوگا اللہ حفظ و حضر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آوائے ربنے کی توفیق حطا فرمائیں لیکن اگر آپ نے اس کا بات فرمائیں کہ آنے والے ہفتے کو تیرہ پانچ آنے والے جو ہفتہ ہیں بعد آج مغرب انشاءاللہ یہاں پر سالہ کا پرگرام نفید ہوگا جس میں قرآن اکرمیر میرس کرنے والے اس ساتھ کتنی لئے قلب آئے ان کو دستار پہنائی کریں گے اور افتحانات کے اندر جنوں میں اچھی پوزشنی حکومی آمار سے نواز دے کریں گا ملیو جہیر ور روح وقت دے کریں گے ویژا یادی یادی دیکھ یادی 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 اللہ 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 اللہ